لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بہت سارے بھائی بہت دنوں سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے کوئی ایسا عمل کوئی ایسا طریقہ تو آپ کے ساتھ ایک طریقہ ایک شیئر کرتا ہوں میں بزرگوں نے بتایا ہے کہ اگر کسی شخص کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق ہو تو وہ جمعے کی رات اب جمعے کی رات پتہ ہے کونسی ہوتی ہے یہ وہ رات ہوتی ہے جو جمعے رات اور جمعے کے درمیان والی رات ہوتی ہے اس کو جمعے کی رات کہتے ہیں جو جمعے کا دن آپ نے جس دن نماز پڑھی ہے اب جو رات آئے گی وہ تو پھر اگلے دن ہفتہ شروع ہو جائے گا تو جمعے رات کا دن گزار کے اب جو رات آئے گی وہ جمعے کی رات آئے تو بہرحال جمعے کی رات کو دو رکعت نفل نماز پڑھیں ہر رکعت میں اب رات کو پڑھنا ہے عشاء کے بعد پڑھ لیں ٹھیک ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ آیت القرصی اور گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور سلام پھرنے کے بعد سو مرتبہ یہ درود شریف پڑھیں جو ابھی میں آپ کو ڈسپلے کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ پھر بتا دو کہ دو رکعت نفل نماز پڑھنی ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اس کے بعد گیارہ مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے کہ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد ٹھیک ہے پھر یہ دو رکعت جیسے نفل پڑھی جاتی ہے بلکل ویسی پڑھیں گے سلام پھیرنے کے بعد سو مرتبہ یہ دروت شریف پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ تو نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمت نازل فرما اور برکت اور سلام نازل فرما تو جو شخص چند مرتبہ یہ عمل کرے تو اللہ تعالی اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دیتے ہیں بشرتے کے شوق اور طلب کامل اور گناہوں سے بھی بچتا ہو تو یہ ایک طریقہ بزرگوں نے بیان کیا ہے اس کو اصلاحی خدبات کی جلد نمبر چھے صفحہ نمبر ایک سو چار پر بھی بیان کیا گیا ہے اور بہت سارے طریقے علماء نے بتائے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کیونکہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ بہت دنوں سے بہت سارے لوگوں کی یہ سوال تھا یہ گزارش تھی تو اسی لیے آج اس کے اوپر ہم درست دے رہے ہیں اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے ہم سب کچھ شرفیاب کریں اور ہم اس قابل بنائے کہ ہم اس زیارت کے قابل بنیں اور اس زیارت کے ہونے کے بعد اس قابل رہیں کہ جس زیارت کے ہم مستحق تھے اس کا حق ادا کرتے رہیں اور زیارت سے اللہ تعالی روز محشر بھی محروم نہ رکھیں اور جنت میں بھی محروم نہ رکھیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ